خوش آمدید آپ میں سے جو لوگ میرا کام دیکھتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہے کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھ کر اور اپنی رائے بیان کروں میں تو اس بارے میں اتنا محتاط ہوں کہ انٹیویوز کے دوران بھی اپنی رائے حد تل امکان کوشش کرتا ہوں کہ نہ آئے لیکن ایک چیز جس نے مجھے بہت مجبور کیا یہ کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ تقریباً ایک دہائی سے میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر ہمارے ملک میں کیونکہ مجورٹی اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے وہ اہل تشیعوں کا موقف سمجھ نہیں سکی یا شاید اہل تشیعوں نے صحیح طرح سمجھایا نہیں اور کیونکہ سمجھایا نہیں تو تمام محرم اس سے منسلک باتیں ان سے منسلک واقعات وہ نہ اہل سنت کو سمجھ آتے ہیں نہ وہ اسے اس طرح اپریشیٹ کر پاتے ہیں اور نہ جو ایک دیوار ہے دونوں مسالک کے درمیان وہ ختم ہو پاتی ہے میں نے کیوں سوچا کہ یہ کام میں کم از کم بتانے کی حد تک کر سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا وہاں پہ میرے ایک پیرنٹ سنی تھے اور ایک پیرنٹ شیعہ تھے میری تمام زندگی ان چیزوں کو پڑھتے دیکھتے سمجھتے سنتے تنقید کرتے مانتے اور نہ مانتے گزری ہے تو آج کوشش یہ ہے کہ اہل تشیعہ کا مقدمہ جیسا کہ وہ ہے وہ سب کے سامنے پیش کر دیا جائے اور اس تمام مقدمے کے بارے میں یا اس کی چند پہلوں کے بارے میں میں کیا سمجھتا ہوں میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ کسی بھی مرحلے پر آیا نہ ہو سکے کیونکہ میں کیا سمجھتا ہوں یہ اہم نہیں ہے ایک مقدمہ اپنی اصل میں ہے کیا یہ اہم ہے دوسری طرف جب ہم اہل تشیعہ کے مقدمے کی تاریخ کی کربلا کی خلافت کی صحابہ کی بات کریں گے تو کچھ اہم صحابہ اور صحابیات کا نام لینا پڑے گا کیونکہ چند لوگ چند کے نزدیک عزت کے حامل ہیں اور چند ان پہ تبرہ کرتے ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ تمام مرد حضرات کو بس نام سے پکارا جائے کیونکہ ظاہر ہے میرے بھی کچھ انکلوجنز ہیں میں کسی کو حضرت نہیں کہوں گا اگر تو دوسری طرف شاید یہ پیغام جائے کہ اچھا اس کو حضرت نہیں کہہ رہا اسے کہہ رہا ہے تو اس کا ٹلٹ اس طرف ہے تو تمام مرد حضرات کا صرف نام لیتے ہیں اور بی بی فاطمہ کا نام آئے گا تو بائزت طریقے سے لیں گے کہ رسول خدا ان کے لیے کھڑے ہو جائے کرتے تھے تو ہماری کیا حیثیت ہے اس پورے مقدمے کو پیش کرتے ہوئے میں کوئی دلیل نہیں دوں گا کہ فلاں کتاب میں فلاں چیز لکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے دلیل آئے گی تو دوسری طرف سے بھی دلیل آئے گی اور اس جنگ میں پڑنا نہیں ہے بس ایک چیز جیسی کہ وہ ہے وہ سمجھ نہیں ہے اہل سنت اس بات پہ متفق ہے کہ رسول خدا نے اپنے بعد کسی کو حکومت کے لیے خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا تھا اگر کوئی اشارے کنائے تھے بھی تو وہ ابو بکر کے بارے میں تھے لیکن دوسری طرف اہل تشیعہ کا یہ مقدمہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسالت ماب نے کسی کو نامزد نہ کیا ہو کیونکہ ان کی نزدیک جس طرح عقیدہ رسالت ہے اسی طرح عقیدہ امامت بھی ہے امام کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے نبوت کے بعد اس دنیا پر جس کے ذریعے اللہ ہدایت کا کام بھی کرتا ہے اور اس دنیا کو چلاتا ہے امام کے موجود ہوتے ہوئے امام کے علاوہ کسی کا مسلمانوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے یہ اہل سنت کے یہاں ایک مسئلہ تو نہیں لیکن اہل تشیعہ کے یہاں ایک پیٹ مسئلہ ہے اسے وہ عقیدہ امامت کہتے ہیں اسی تناظر میں اہل تشیعہ کا مقدمہ یہ ہے کہ رسول خدا نے اپنے بعد علی ابن ابی طالب کو نامزد کر دیا تھا اور اس کا سب سے بڑا اعلان غدیر خم میں پیش آیا کہ جب رسول خدا آخری حج کر کر واپس آ رہے تھے تو غدیر خم میں علی ابن ابی طالب کا ہاتھ کھڑا کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہازا علی مولا تو اہل تشیعہ اس کی انٹرپریٹیشن کچھ یوں کرتے ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب کی امامت کا کھلا اعلان تھا اس کے بعد کچھ بچتا نہیں تھا آگے بڑھئے بستر علالت پر بستر مرک پر رسول خدا نے ایک روز ایک پین اور پیپر مانگا کاغذ اور کلم اور فرمایا کہ مجھے ایک کاغذ اور کلم لا دو تاکہ میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز لکھ جاؤں کہ جس کے بعد میرے جانے سے تمہارے اندر تفرقہ پیدا نہیں ہوگا اس تاریخ کے حصے کو حدیث کرتاس کہتے ہیں اس کمرے میں بنو حاشم بھی تھے اور صحابہ بھی تھے تاریخ لکھتی ہے کہ عمر بن الخطاب نے وہ دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ رسول خدا بیمار ہیں اور اس وقت یہ بس کہہ رہے ہیں ہمارے لئے قرآن کافی ہے اور اس بات پر اس کمرے میں اتنا جھگڑا ہوا کہ رسول خدا نے سب کو نکال دیا اس کمرے سے غصہ ہو کر اہل تشریعہ کا مقدمہ یہ ہے کہ یہاں پر رسول خدا آخری بار کنفرم کرتے ہوئے لکھ کر دینا چاہتے تھے کہ بھائی میں علی بن ابی طالب کو امام نامزد کر رہا ہوں جو عمر بن الخطاب نے نہیں ہونے دیا اب آگے بڑی ہے بستر علالت سے رسول خدا دارہ فانی سے کوچھ کر گئے دنیا سے چلے گئے تو اب جہاں اہل تشریعہ کہتے ہیں کہ ایک طرف کفن دفن کا بندوبست ہو رہا تھا وہیں ابو بکر و عمر سقیفہ بنو سائدہ میں چلے گئے ایک جگہ ہے مدینے کے پاس وہاں ہو یہ رہا تھا کہ جو انسار تھے جو مدینے میں رہنے والے تھے وہ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ اب رسول خدا کے بعد خلیفہ کون بنے گا رسول خدا تو چلے گئے اتنی بڑی امت کو اس طرح تو نہیں چھوڑا جا سکتا تو ابو بکر و عمر وہاں پہ گئے ان سے نگوشیٹ کیا اور ابو بکر کے حق میں بیعت لے لی ابو بکر کے خلیفہ ہونے کا فیصلہ کر لیا واپس آئے سب کو بتایا اس اسنا میں اہل تشریعوں کہتے ہیں کہ رسول خدا کی نماز جنازہ بھی ہو چکی غسل بھی ہو چکا قبر میں اتار بھی دیا گیا اور ان دونوں نے جنازہ اٹینڈنگ کیا اور پھر جب واپس آئے تو حضرت علی نے شکوا کیا کہ آپ نے بنو حاشم کو رسول خدا کے خاندان کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ آپ ہمیں مشورے میں شامل کرتے اور علی ابن ابی طالب اور ان کے ساتھ ہی جن میں بلال حبشی امار ابن یاصر اس طرح کے صحابہ شامل تھے وہ اس بات پر مصر تھے کہ خلافت کا حق تو علی کا تھا جو سقیفہ میں لے لیا گیا تو بنو حاشم سے رسول خدا کے گھر سے ریزنگمنٹ ہوئی کہا گیا کہ ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے بیعت بھی نہیں کی گئی تو اس حق کو اور دبانے کے لیے باغ فدق ایک باغ تھا کھجوروں کا جو جنگ خیبر میں بغیر لڑے مال فعی کی حیثیت سے رسول خدا کے پاس آ گیا تھا رسول خدا نے اسے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو رسول خدا کے بعد اور آخری ایام میں وہ بیبی فاطمہ زہرہ کے انتظام میں تھا ان کے لوگ وہاں پہ کام کیا کرتے تھے اور تمام چیزیں وہاں پہ بندوبست کرتے تھے تو ابو بکر نے یہ حق بھی چھینتے ہوئے ان سے باغ فدق پہ قبضہ کر لیا اور بیبی فاطمہ کے جو لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے انہیں وہاں سے نکال دیا بیبی فاطمہ خود دربار میں گئیں ابو بکر کے پاس گئیں اور کہا کہ دیکھو یہ رسول خدا کی لکھی ہوئی میرے پاس چٹ موجود ہے کہ یہ بیبی فاطمہ کا حق ہے تو یہ انہیں دے دیا جائے تو ابو بکر نے کہا کہ گواہ پیش کیا جائیں حضرت علی کو امام حسن حسین کو گواہ کے طور پر پیش کیا گیا اور ان کی گواہی اس لیے نہیں مانی گئے کیونکہ وہ گھر والے تھے اور وہ انتظام میں اپنے لے لیا گیا اہل تشریعہ کے نزدیک بیبی اتنا ناراض ہوئیں اتنا ناراض ہوئیں کہ انہوں نے علی ابن ابی طالب کو کہہ دیا کہ اب میں خلیفہ اول ابو بکر اور خلیفہ دوئم عمر ابن الخطاب کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی میں ناراض ہوں ان سے اور اس حد تک ناراض ہوئیں کہ مرتے دم تک نہ ان سے کبھی بات کی اور علی ابن ابی طالب کو یہ وسیعت کی کہ میرے جنازے پر بھی یہ نہ آئے مجھے رات کی اندھیرے میں دفنانا کہ انہیں پتا بھی نہ چلے کہ میں مر گئی ہوں تو اہل تشریعہ کے نزدیک علی ابن ابی طالب نے ایسا ہی کیا اور کافی ساری بی بی فاطمہ کی قبر بنا دیں کہ پتا تک نہ چلے کہ ان کی اصلی قبر کون سی ہے اسی اسنا میں چھ ماہ گزر گئے علی ابن ابی طالب نے بیعت نہیں کی پھر جب دیکھا کہ مسلمانوں کے موں ان سے پھرنے لگے ہیں اب نہ مسلمان ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں نہ عزت کرتے ہیں بی بی فاطمہ کے بات تو بالکل آری ہو گئے ہیں اس بات سے تو مجبوراً علی ابن ابی طالب نے ابو بکر کی بیعت کر لی اور اہل تشریعہ کہتے ہیں کہ رسول خدا علی ابن ابی طالب اور بی بی فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ کو یہ بتا گئے تھے کہ میرے بعد تم پر یہ ظلم ہوگا تم نے برداشت کرنا ہے اس لیے علی ابن ابی طالب نے تلوار نہیں اٹھائی شیر خدا ہونے کے باوجود دھاوا نہیں بولا خلافت پہ اپنے حق جو کہ اہل تشریعہ کے نزدیک تھا اسے جمانے کی کوشش نہیں کی خلافت اول ختم ہوئی ابو بکر جاتے جاتے عمر ابن الخطاب کو نامزد کر گئے تو پہلا ظلم تو اہل تشریعہ کے نزدیک یہ کیا کہ سقیفہ بنو سائدہ میں علی کا حق تا وہ چھین لیا گیا جاتے جاتے ابو بکر عمر کو نامزد بھی کر گئے عمر کا بارہ سارا دور چلتا رہا عمر جاتے جاتے چھے لوگوں کی شورہ بنا گئے اور اس کا انتظام کچھ اس طرح کیا کہ علی نامزد ہی نہ ہو سکے علی چنے ہی نہ جا سکے عثمان چنے گئے عثمان کا دور ختم ہوا خدا خدا کر کے اب خلافت اب امامت علی ابن ابی طالب کے پاس آئی ابھی آئی ہی تھی تو دو کیریکٹرز دو شخصیات معویہ ابن ابو سوفیان اور آئیشہ بنت ابی بکر ان دولوں نے علی کی خلافت کو چلنے نہ دیا علی کی خلافت ابھی شروع ہوئی تھی معویہ ابن ابو سوفیان شام کے گورنر تھے تو علی نے ان سمیت کافی سارے گورنرز کو معذول کیا کہ اب میری حکومت ہے میں اپنے حساب سے گورنرز لگاؤں گا تو معویہ ابن ابو سوفیان نے یہ قبول نہ کیا اور یہ بہانہ بنایا کہ عثمان میرا بھائی تھا کیونکہ وہ دونوں کی خاندان سے تھے بنو میہ سے میرا کازن تھا مارا گیا ہے اس کے قتل کا بدلہ لیا جائے اس کے بعد علی نے جو کرنا ہے کہے دوسری طرف علی کہتے تھے کہ اتنے سارے لوگوں میں بدلہ نہیں لیا جا سکتا وہ قتل کس طرح ہوا وہ تمام معاملہ اپنی طرف لیکن آخر میں بات یہ نکلی کہ معویہ نے جنگ سفین کی علی ابن ابی طالب کے ساتھ اہلہ تشریف کے نزدیک on the face of it چاہے کوئی بھی وجہ دی گئی ہو پسے پردہ بغض یہ تھا کہ علی کو خلافت نہیں دینی وہ سٹیبلیٹی کے ساتھ چلنی نہیں چاہیے ابھی جنگ سفین ہونے ہی والی تھی کہ وہاں سے آئیشہ بنت ابی بکر آ گئی ان سے بھی جنگ کرنا پڑی انہوں نے بھی علی کی خلافت کو سٹیبل نہیں ہونے دیا پھر جنگ نہروان کا موقع آیا اور بالآخر تقریباً ستائیس یا پچیس سال کے بعد مسلمانوں نے جو اور خاص طور پر چند صحابہ نے اہل تشریف کے نزدیک جو حق غزب کیا تھا اب علی کے پاس آیا تو وہ بھی نہ رہنے دیا اور علی کو مار دیا گیا علی ابن ابی طالب کے بعد امام خدا کی طرف سے نامزد ہوئے حسن ابن علی انہیں خلافت ملی پانچوے خلیفہ وہ بنے تو ادھر بھی ایسی ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی کہ چھ مہینے سے زیادہ ان کی خلافت چل نہ سکی اور انہیں مجبوراً یا ٹیکٹیکلی معاویہ ابن ابو سفیان کے حق میں دستبردار ہو کر ایک معاہدہ لکھنا پڑا اس معاہدے میں یہ تھا کہ معاویہ اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق حکومت کرے گا علی ابن ابی طالب کو شام کے بازاروں درباروں مسجدوں میں اور خطبوں میں جو گالیاں دی جاتی ہیں وہ بند کر دی جائیں گی اچھا گالیوں سے یاد آیا کہ ایک طرف مقدمہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان شام میں شام میں کیونکہ وہ گورنر تھے تو ممبر سے جمعہ کے اور عید کے علی ابن ابی طالب کے بغض میں انہیں ان پر تبرہ کیا کرتے تھے ان کو گالیاں دیا کرتے تھے تو معاہدے کی شکوں میں ایک شکش شامل تھی کہ یہ بند کر دیا جائے گا اور جب معاویہ اس دارہ فانی سے کوچ کر جائے گا تو خلافت یا حسن کو واپس کر دی جائے گی یا جو بھی اس کے بعد امام خدا کی طرف سے نامزد ہوگا اسے واپس کر دی جائے گی تاریخ لکھتی ہے کہ معاویہ نے ان میں سے ایک بھی کام نہیں کیا اپنی بیس سالہ دور حکومت کے بعد جاتے جاتے یزید اپنے بیٹے کو نامزد کر گیا جب اس کی خبر ہوئی کہ نامزد کیا جا رہا ہے یزید ابن معاویہ کو معاویہ ابن ابو سفیان کی جانب سے تو حسین ابن علی نے معاویہ کو خط لکھا کہ دیکھو ہماری اور تمہاری صلاح تب تک تھی جب تک تم ان شرائط پر عمل کرتے اب کیونکہ اس میں سے تم نے ایک پر بھی عمل نہیں کیا اور آخری شک یہ تھی کہ تم جاتے جاتے کسی کو نامزد نہ کرو وہ بھی تم توڑ کے جا رہے ہو تو اب تو کتال ہوگا اب تو میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا اسی اسنا میں معاویہ ابن ابو سفیان دارہ فانی سے کوچ کر گیا اور یزید نے منصب خلافت سنبھال لیا تو یہاں سے اس مہائدے کی صورت میں کیونکہ اب امن تو رہا نہیں اب صلحہ تو رہی نہیں تو اس حق کو جو خدا کی طرف سے امامت کا ملا تھا حسین ابن علی کو وہ اس کو ریکلیم کرنے اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ وہاں گئے تاریخ کا ایک حصہ یہ بھی کہتا ہے کہ حسین ابن علی جانتے تھے کہ اس طرف اب خلافت تو ملنے سے رہی شام کا اتنا بڑا لشکر ہے اور میں ادھر تنہا لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اب امت اس حد تک بے حص ہو چکی ہے اور ہمارا حق سلب کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کہ جب تک اہلِ بہتِ رسول راندے درگاہ نہیں ہوں گے بیار و مددگار نہیں ہوں گے اس امت کو امامت جو وہ حق سلب کر گئی وہ حق نہ سمجھ جائے گا نہ وہ تسلیم کریں گے تو حسین ابن علی کو کربلا میں پورے خانوادے کے ساتھ شہید کر دیا گیا محرم ہے یہ تمام چیزیں آپ اس اس بارے میں سنی رہے ہوں گے جانتے بھی ہوں گے اس پورے خانوادے میں مردوں میں صرف رہ گئے زین العابدین مقدمہ وہی ہے کہ وہ پھر بنے چوتھے امام علی حسن حسین اور زین العابدین وہ نہیں مر سکے انہیں نہیں مارا جا سکا کیونکہ خدا کی طرف سے منشاہ یہ تھی کہ امام مر نہیں سکتا امام کا موجود ہونا ضروری ہے یکے بعد دیگرے انہیں بھی تسلیم نہیں کیا گیا اس کے بعد امام بنے امام جعفر صادق اس وقت تک بنو عباس کی حکومت آ چکی تھی جو تاریخ سے واقف ہے بنو عباس کے پہلے خلیفہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ یا امام یہ چابیاں آپ سنبھالیں آپ یہ معاملہ کریں یہ آپ کا حق ہے تو اہل تشیعہ کے نزدیک انہوں نے کہا کہ نہ تم لوگ میرے لوگ ہو نہ یہ وقت میرا وقت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی امامت کو تسلیم کرنے کے لیے یہ امت تیار نہیں ہے تو جب ہمارا باروہ امام آئے گا تو وہ خدا کی اس منشاہ کو اس منصب کو دوبارہ شروع کرے گا اور حکومت کرے گا پھر اہل تشیعہ میں الگ الگ مکاتب فکر ہیں جنہیں پاکستان میں نورمل شیعہ کہا جاتا ہے وہ اسناشری ہیں وہ بارہ اماموں کو مانتے ہیں اسی طرح آہ خانی ہیں ان کے ہاں اب تک امامت چل رہی ہے اسی طرح بہرا ہیں ان کے ہاں آخری امام پردہ غیبت میں ہیں اور ان کے ہاں دائی ہوا کرتے ہیں خیر اب انتظار تمام اہل تشیعہ کو یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے جو اصل میں وہ امامت ثابت کریں گے اسے قائم کریں گے جو مسلمانوں نے کسی بھی پہلے امام کو نہ دی اب یہ مرحلہ کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں یہ تازیہ کیوں بناتے ہیں مجالس کیوں کرتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شیعہ فقہ تو فقہ جعفریہ ہے شیعہ ازم ایک تحریک ہے آپ کسی بھی ان کے مستند عالم کی کتاب پڑھ کے دیکھئے یا جو آج کل بھی علماء باعزت ہیں ان سے بات کر کے دیکھئے وہ آپ کو بتائیں گے یہ ایک تحریک ہے اور یہ تحریک کو زندہ رکھنے کا اپنی بات کو تاکہ لوگ نہ بھولیں یہ ہر سال اس کا انتظام کیا جاتا ہے کہ تمثیل کے طور پہ جو امامت کے ساتھ مسلمانوں نے اور چند صحابہ نے ظلم کیا اسے بار بار دکھایا جائے بتایا جائے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات قائم رہے زندہ رہے تو جب آخری امام آئیں تو ان کے خلاف ایسا کوئی کام نہ ہو تمام مسلمان ان کی امامت کو تسلیم کریں اور یہ تحریک ان کے قدموں میں رکھ دی جائے کہ ہم نے ماتم کو برقرار رکھنا ہے یا نہیں ان تازیوں کو برقرار رکھنا ہے یا نہیں مہدی بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے اس چھوٹی سی ڈیوریشن میں بتانا مقصد صرف یہ تھا کہ اہل سنت اس بات کو نہیں سمجھتے کہ عقیدہ امامت اہل تشیعہ کے نزدیک ایک ایمان کے جس کے طور پر موجود ہے اور وہ ہر واقعے کو اس طرح انٹرپیٹ کرتے ہیں تو اگر عمر رسول خدا جب لکھ کر دے رہے تھے کہ علی خلیفہ میں بنا رہا ہوں اس وقت کاغذ اور کلم نہیں دیا پھر سکیوہ بنو سائدہ میں انہوں نے اور ابو بکر نے جا کے خلافت پہ قبضہ کر لیا تو کم از کم انہیں غصف کرنا والا تو کہیں گے نا ہرے تشیعہ آپ ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے جوتوں میں جا کے دیکھئے ان کی طرف سے مقدمہ دیکھئے کم از کم امامت کو چھیننے والا تو وہ کہیں گے نا پھر آگے جب مرحلہ چلا اور بالآخر علی ابن عبی طالب کی حکومت آئی تو عائشہ اور معاویہ ابن عبو صوفیان نے وہاں کو ان سے چھین لیا تو ان کے بارے میں بھی کوئی اچھی رائے تو نہیں ہوگی تو یہ یہاں سے وہ اس تمام چیز کو ایڈرس کرتے ہیں جب تک تمام مسلمان یہ نہیں سمجھیں گے انہیں یہ پورا کونسپٹ نہیں سمجھ جائے گا ایک آخری بات جو میں نے واقعی بالکل آخر کے لئے سنبھال کر رکھی دی کیونکہ وہ ذرا سینسٹیف ہے ان تمام چیزوں کے مقابلے میں بھی اہل تشیعہ کے نزدیک تاریخ کے مقدمے میں ایک مقدمہ یہ بھی ہے کہ جب سقیفہ بنو سائدہ میں خلافت پر قبضہ کر لیا گیا اور بنی حاشم نے نہیں مانا تو فدق تو چھنا گیا لیکن بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر جا کر انہیں دھمکی بھی دی گئی کہ آپ یہ تسلیم کیجئے ورنہ میں آپ کا گھر جلا دوں گا اور یہ کام کیا عمر بن خطاب نے اور وہ گھر جلا بھی دیا اور جب وہ گھر جل رہا تھا تو اس دروازے کو جلتے ہوئے دروازے کو اس طرح لات ماری کہ اس کا لوہی کا ایک حصہ بھی فاطمہ زہرہ کے شکم میں ان کے پیٹ میں جا لگا اور اس وقت وہ پریگننٹ تھی ایک بیٹا تھا ان کے شکم میں جس کا نام محسن تاریخ لکھتی ہے وہ بھی مر گیا تو جب ایک شخص ان کی تاریخ کے نزدیک ایسا کچھ کرے گا تو اس کو کم از کم ہمارے اہل تشیعی مسلمان اچھے الفاظ میں یاد تو نہیں کریں گے تو جب آپ اس تمام مقدمے کو سمجھتے ہیں تب شاید ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اہل تشیعی کے نزدیک ان جذبات کی انٹینسٹی کیا ہے ان تین چار شخصیات کے خلاف تورہ کیوں ہیں تولہ کیوں ہیں ان سے دوری کیوں ہیں اور شاید ان پہ لان بھی کیوں ہے نہ میں یہاں اہل سنت کا مقدمہ بیان کرنے کے لئے بیٹھا تھا نہ شیعت بڑھانے کے لئے سمجھانے کے لئے یہ میرا طریقہ نہیں ہے اس پورے مقدمے پر مجھے خود ایک ہزار سوال ہیں اور دوسرے مقدمے پر جو اس کے خلاف پیش کیا جاتا ہے اس پر بھی ہیں لیکن کوشش بس یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو میں کابش یہ تھی کہ آپ دوسرے کا مقدمہ جیسا کہ وہ ہے سمجھ تاکہ آپ اس کی انٹینسیٹی سمجھ وہ اسے بات بھی کر سکتا ہے اور تب ہی وہ اسے باعزت طور پر انسان سمجھ کے مسلمان سمجھ کے اس کے جذبات اور تاریخ کی عزت کرتے ہوئے اسے معاملہ بھی کر سکتا ہے یہ سمجھ کے لیے یہ بتانے کے لیے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کابل ہیں تو بھی اس ٹینل کو سبسکرائب بھی کہ لیجئے